بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم سب جتنے بھی انسان ہیں اپنے اپنے حصے کی قید میں قید ہیں دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی پریشانی میں پریشان ہے کوئی تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے کوئی اس پریشانی میں خوشیاں تلاش لیتا ہے اور کوئی اس پریشانی کو پریشانی سمجھ کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ پریشان کر لیتا ہے آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوں گے یار تم کامیاب نہیں ہو سکتے یار تم سے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ایون آپ خود اپنے آپ کو کئی دفعہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یار میں تو کچھ کر نہیں سکتا بس میری زندگی میں یہی ہے جو ہے میں اسی کے لیے پیدا ہوا ہوں جس کے لیے میں جو کر رہا ہوں جو میں ابھی کر رہا ہوں جو میں ابھی کاٹ رہا ہوں یہ وہی ہے جو میں کبھی بو رہا تھا جو میں کبھی کر رہا تھا بس یہی میرا نصیب ہے بس یہی میرا نصیب جو ہے that is the comfort zone comfort zone ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں سمجھ لیں مان لیں تو ایک جنگل ہے ایک ایسا جنگل ہے ایک ایسے حالات مشکلات واقعات کا ایک ایسا جنگل ہے جو انسان اپنے اردگرد کر لیتا ہے اب وہ اس جنگل کا حصہ بن جاتا ہے وہ اس جنگل سے نکلنا چاہتا ہے وہ کوشش کرتا ہے مگر کئی دفعہ کوشش اس کی کامیاب نہیں ہوتی وہ نکام ہو جاتا ہے اب وہ اس جنگل میں خود کو یا تو comfort یا تو خوشی سے لے آتا ہے یا یہی رہے کہ اپنی خوشی کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ بس یہی ہے جو ہے یہی میری زندگی کا حصہ ہے ایک ایسا دائرہ جو انسان اپنے اردگرد کھینچ لے خود ہی کھینچ لے اور اس دائرے میں خود ہی کھڑا ہو جائے وہ ہوتا ہے comfort zone تھوڑا سا آگے چلیں تو کبھی آپ نے سرکس میں شیر کو دیکھا ہوگا جب وہ شیر جنگل سے اس سرکس میں لایا جاتا ہے تو شروع شروع میں اس کے گلے میں بہت موٹی رسی ہوتی ہے اس کا جو پنجرہ ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے اس شیر کو کئی دنوں تک کھانا بڑا مزیدار قسم کا کھانا دیا جاتا ہے بڑا لذیذ قسم کا گوشت دیا جاتا ہے تازہ گوشت دیا جاتا ہے پر شیر نہیں کھاتا آہستہ آہستہ شیر اس گوشت کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے وہ گوشت کو کھانا شروع کر دیتا ہے پھر اس کا مالک سمجھ جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ شیر کی رسی کو کمزور کرتا جاتا ہے اور پنجرے کو کمزور کرتا جاتا ہے وہی شیر جو شروع شروع میں بڑی داریں مارتا ہے بڑی کوششنگ کرتا ہے اس رسی کو توڑنے کی آہستہ آہستہ وہ رسی کمزور ہوتی جاتی ہے کیونکہ مالک سمجھ جاتا ہے اب یہ بندہ جس چیز میں آ گیا that is the comfort zone اب یہ یہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنے والا اب یہ یہاں سے نکل کے باہر نہیں جانے والا آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے جو غربت کی زندگی جی رہے ہوں گے بڑی باتیں کرتے ہوں گے بڑی کوششیں کرتے ہوں گے کچھ لوگوں نے کوششیں کی ہوں گی بڑی کوششیں کی ہوں گی اس زندگی سے نکلنے کے لیے پارٹ ٹائم بزنس ٹارٹ کیا ہوگا فل ٹائم جاب کی ہوگی کوئی نہ چھوٹا موٹا بزنس ٹارٹ کیا ہوگا کچھ بھی کیا ہوگا ایک بار ناکام ہوگئے ہمت کرنا چھوڑ دی کوشش کرنا چھوڑ دی نائن ٹو فائف جاب کو ایکسپٹ کر لیا میں جاب کے خلاف نہیں کچھ لوگوں نے دو بار کوشش کی کچھ لوگوں نے تین بار کوشش کی ناکام ہوگئے جس جگہ پہ آکے کھڑے ہوگے جس دائرے میں آکے کھڑے ہوگے that is the comfort zone آپ ڈپریشن میں آئے آپ ڈپریشن میں آئے ڈپریشن کسی بھی وجہ سے تھا وہ ڈپریشن کسی بھی وجہ سے تھا کچھ بھی ریزن ہو سکتی ہے اس کے پیچھے آپ نے کوشش کی اچھا کیا میں مانتا ہوں ایک بار آپ نے کوشش کی میں مان لیتا ہوں دو بار کوشش کی تین بار کوشش کی چار بار کوشش کی بس نہیں ہوا میں اس سے نہیں نکل سکتا کون لوگ ہیں جو اس سے نکل سکتے ہیں میں تو نہیں نکل سکتا آپ نے کیا کیا اچھے سے ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور دوائیاں کھانا شروع کر دی بس انہی دوائیوں کو اپنی زندگی میں لے آئے اور جس دائرے میں کھڑے ہو گئے میں یہاں سے نہیں نکل سکتا اس دائرے میں لانے والے آپ خود کو خود ہیں اس دائرے سے نکالنے والے آپ خود کو خود ہیں ہم سب زندگی میں کمفرٹ زون میں ہیں میں خود بھی کمفرٹ زون میں تھا آج یہ جو میڈیسنز آپ کھا رہے ہیں میں نے زندگی کے آٹھ سال کھائی ہیں ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اس دائرے سے اس طرف جانا ہے جب آپ اس دائرے کے کوکراس کرنے کا سوچتے ہیں یاد رکھی گا وہ دائرہ کبھی بھی ایک باری میں نہیں ٹوٹتا بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں ساڑھے تین سال مجھے یاد ہے میں نے کتنی کوششیں کی آج وہ لوگوں کو باتیں لگتی ہوں گی میرا چہرہ دیکھ کے لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ بندہ کبھی ڈگریشن میں بھی رہا ہے کیوں نہیں رہا کیوں میں نے خود کے اوپر لگایا انسان کے پاس سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے اگر آپ کے پاس اپنے لیے لگانے کے لیے پیسے نہیں ہے اپنے لیے لگانے کے لیے وقت نہیں ہے آپ جائیں پھر یہ ویڈیوز چھوڑیں گے آپ کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیوز صرف ان کے لیے ہیں جو یقین سے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو موٹیویٹ کر رہی ہے تو میرا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو موٹیویٹ کروں اور زندگی میں ایک قدم اٹھانے پر آپ کو مجبور کر دوں آپ تھوڑا سا موٹیویٹ مجھے کر دیں کیسے چھوٹے بچے ہو کیا بار بار بتانا پڑے گا چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیوز کو لائک کرو دوسروں تک ضرور شیئر کرو جب بندہ ڈپریشن کے کمفرٹ زون میں آ گیا وہ بھول گیا اس زندگی کو اس کے بعد زندگی کیا ہے اس کے باہر زندگی کیسی ہے جو بندہ غربت کی لائن میں آ گیا جو بندہ غربت کے کمفرٹ زون میں آ گیا وہ بھول گیا اس زندگی کو کہ وہ زندگی کیسی ہے اس پار دنیا کیسی ہے وہ دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے بس اسی زندگی کو وہ زندگی کے مزے نہیں لینا چاہتا وہ زندگی کے بارے میں صرف برا سوچتا ہے ارے امیر تو ایسی ہوتا ہے امیر تو یہ کرتے ہیں امیر تو وہ کرتے ہیں وہ نہیں جانتا کہ امیر کتنی کتنی چوارٹی کرتے ہیں اگر اس کے پاس پیسی آ جائیں گے تو وہ اپنے بچوں پر کتنا انویسٹ کر سکے گا اپنے اوپر کتنا انویسٹ کر سکے گا اپنی بیوی کو زندگی میں سب سے بہترین لائف دے سکے گا جنگل کا شیر جب سرکس میں آیا ہے وہ جنگل کی زندگی کو بھول گیا ہے اسے سب اچھا اچھا لگ رہا ہے وقت پہ اسے کھانا مل رہا ہے زندگی مل گیا اسے ایک اچھا سا پنجرہ مل گیا اور لوگ آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو دیکھے خوش ہوتا ہے وہ جنگل کی زندگی کو بھول گیا ہے اور وہ جنگل کی زندگی کو بھول گیا ہے جس زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر گیا ہے that is the comfort zone اور وہ اسی zone سے تب تک نہیں نکل سکتا ہے کہ جب تک کہ وہ سمجھوتا کر رہا ہے آپ زندگی میں کسی بھی comfort zone کو کو کراس کر ہی نہیں سکتے پار کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ یہ concept اپنے اندر رکھو یہ سوچ رکھو یہ believe رکھو کہ میں جس کے میں اتنے کے لیے پیدا ہوا ہوں یہی میرا مقدر ہے یہی میرا نصیب ہے ارے مقدر نصیب یہ نہیں مقدر نصیب تو وہ بھی ہے وہ زندگی بھی ہے جو صرف تمہاری کوشش کی محتاج ہے تمہاری کوشش تمہاری زندگی بدل سکتی ہے تمہاری کوشش تمہیں اس دائرے سے نکال کے اس دائرے میں لے کے جا سکتی ہے تمہاری کوشش تمہیں دکھا سکتی ہے وہ زندگی جس کے خواب تم دیکھتے ہو اور تمہیں پتہ ہے تم خواب تو دیکھتے ہو پر وہ خواب پرمننٹ نہیں ہوتے آج دیکھتے ہو کل بھول جاتے ہو پرسو دیکھتے ہو ترسو بھول جاتے ہو ایک دن جس دن تم نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہاں سے نکل کر وہاں جانا ہے یاد رکھنا تم کوشش کرنا شروع کر دو گئے اگر جنگل میں اس شیر کی رسی کو کمزور کرتا ہے اس کا مالک تو کیوں کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے اس کی عادت بن گیا اب یہ کوشش نہیں کرے گا جس دن اس سرکس میں رہنے والے شیر نے انتک کوشش کرنا شروع کر دی وہ کسی کے قابون آیا تو مجبوراں مالک اس کا کہے گا جاؤ یاد اس کو جنگل میں چھوڑا تم وہ کوشش کر رہے ہو کہ تمہارا مالک تمہیں کہے وہ خود اوپر سے حکم جاری کرے کہ جاؤ اس کی منزل بڑی ہے اسے بڑی منزل کے پاس چھوڑا وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ تو کوشش ہی نہیں کرتا صبح اٹھتا ہے فیصلہ کرتا ہے تم سے بہتر اپنے بچوں کو روٹی تلاش کر کے وہ کھلا سکتے ہیں تم انسان ہو کس لیے پیدا ہوئے ہو کبھی سوچ نہ اپنے مقصد کو کہ تم زندگی میں آخری سانس تک لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو آخری سانس تک اپنے نام مقام کو بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہو انسان کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ وہ جہاں ہے وہاں خوش ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے بس یہی میری زندگی ہے خوش ہونا اور چیز ہے ان حالاتوں سے سمجھوتا کر لینا اور ہے سمجھوتا کرنا چھوڑ دو میرے دوست اور زندگی میں کمفرٹ زون کو توڑنا ہے تو یہ بات یاد رکھنا یہ نہ سوچنا تمہارے بارے میں لوگ کیا کہیں گے یہ نہ سوچنا کہ تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو ارے مجھ سے نہیں ہوگا لوگ کہیں کہ تم سے نہیں ہوگا ارے تم تو کر ہی نہیں سکتے تیری تو قات ہی نہیں ہے تیرے حالات ہی نہیں ہے تیرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ تُو ان واقعات سے ان حالات سے نکل کے باہر جا سکے کیوں جو تم سے پہلے چلے گے نا ان کے پاس بھی یہ سب نحن تھا آج جو تمہارے پاس ہے اگر یہ لوگ تمہیں کہتے رہیں گے اور تم سنتے رہو گے تو سوچو ذرا اس سب میں رہ کے فائدہ کس کا اور نقصان کس کا نقصان صرف تمہارا اور فائدہ لوگوں کا لوگ نہیں چاہتے تم کامیاب ہو لوگ نہیں چاہتے کہ تم کسی مقام پہ پہنچو اگر تم کسی نام مقام پہ پہنچ گئے تو تمہیں پتہ تم ان کے سکون برباد کر دو گے تم ان کا جینا حرام کر دو گے تمہاری کامیابی کو لے کے وہ پریشان ہو جائیں گے تمہاری باتیں کرتے رہیں گے تمہاری سوچوں میں الجھے رہیں گے لوگ نہیں چاہتے وہ اپنے سکون کو برباد کر رہے ہیں اس لیے تو وہ چاہتے ہیں تم جہاں ہو وہی رہو اپنی محنت کرنا بند کر دو اور اپنے آپ کو جس جگہ پہ لاکے خوش کر دو وہ زون تمہارا کمفرٹ زون بن جائے خود کو ایک چیز بار بار بتاتے رو آج میں اس جگہ پر ہوں اس جگہ سے میں نکل کر جاؤں گا تو میری زندگی کیسے ہوگی میرے حالات کیسے ہوں گے میرے مائنڈ کی سوچ اپروچ کیسی ہوگی میرے دوست کیسے ہوں گے میری زندگی میں لکجریز کیسی ہوں گی ایک امیج ایک تصویر اپنے آپ کو دے دو وہ تصویر اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ تصویر تم سے تمہاری نیندے چھین لے زندگی کے پچاس سال برباد کرنے سے بہتر ہے ایک سال برباد کر دو اور وہ ایک سال خود پہ لگاؤ کہ تمہیں یقین ہو کہ تم نے ایک پرسنٹ بھی نہیں چھوڑا ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ دیا ہے اور اس زون سے نکلنے کے لیے اس کمفرٹ زون کو توڑنے کے لیے جو سکلز چاہیے جتنا ٹائم چاہیے جتنا پیسہ چاہیے جتنی انرجی چاہیے جتنے ریسورس چاہیے جتنے ریلیشنشپس جتنے ریلیشنشپس تمہیں قربان کرنے پڑے قربان کر دو سب کچھ لگا دو تو ہی جا کے تم اس کمفرٹ زون سے باہر نکل پاؤ گے تو ہی تم اپنا نام مقام بنا پاؤ گے کہ جس کے بارے میں لوگ کہیں گے ارے واہ کیا بندہ یار یاد رکھنا اگر تم گربت میں سے نکلنا چاہتے ہو تو تم نکل سکتے ہو بس اس کے لئے کوشش کرنا پڑے گی اور اتنی کوشش کرو اتنی کوشش کرو کہ جب تک اس سے نکل نہیں جاتے تب تک کہ کوشش کرو یاد رکھنا اگر زندگی میں تم کسی ڈپریشنزہ نکلنا چاہتے ہو کسی انزائٹی کو ہڑانا چاہتے ہو اپنے مشکلات جو تم نے اندر کریئٹ کر لی ہے اس کی عادت بنا لی ہے اگر اس سے ختم کرنا چاہتے ہو تو آج سے ہی کوشش شروع کر دو ڈپینڈ یہ نہیں کرتا کہ تمہاری منزل کتنی بڑی ہے ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ تم اس منزل تک پہنچنے کے لیے روزانہ کیا کرتے ہو روزانہ کتنے قدم چلتے ہو زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے ایک بات میری یاد رکھنا پریشانی زندگی کا حصہ ہے زندگی نہیں ہے میں بھی کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یار ایک پریشانی سے نکلتا ہوں دوسری سے آجاتا ہوں دوسری میں نکلتا ہوں تیزری میں آیا تھا وہ سوچتا تھا یار یہ پریشانی گزر جائے گی میری زندگی سکون میں ہو جائے گی اس ٹرپ میں پتہ نہیں میں نے کتنی زندگی برباد کر دی انڈ اف دے ڈی ای ریلائزڈ کہ یہ جو پریشانی ہے نا یہ میری دوست ہے مجھے پتاتی ہے کہ مجھے کسی بڑے نقصان سے بچاتی ہے جس دن تم بھی اپنی پریشانیوں سے دوستی کر گئے نا تم نے ان پریشانیوں سے بھاگنے کی بجائے ان کی دوستی کر کے ان کا سلوشن فائنڈ اوٹ کرنا شروع کر دیا وہ پچاس سال کی زندگی جو تم برباد کرنا چاہ رہے ہو ایک سال کی زندگی تمہیں اس پچاس سال کی زندگی کو سکون میں لے آئے گی تمہاری زندگی کو بہت زیادہ بات کر دے گی تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تم پہ فیصلہ کرتا ہے میرا مقصد ویڈیو کو بنانا تھا تمہیں موٹیویٹ کرنا تھا اور یاد رکھنا کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا اسے آسان بنانا پڑتا ہے ہم سب اپنے اپنے حصے کی قید میں قید ہیں فرق صرف یہ ہے کہ کوئی اس قید کو بہترین طریقے سے گزار رہا ہے اور کوئی اس قید میں رہ کے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے قید ہیں ہم کائنات کی قید میں ہیں کوئی انسان بھی کائنات کی قید سے نہ تو ازاد کبھی ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے انسان کی مثال پانی سے ہے پانی زمین پر ہوتا ہے ہوا میں جانے کا سوچتا ہے ہوا میں جاتا ہے تو آسمان میں جانے کا سوچتا ہے آسمان میں جاتا ہے تو خود کو آسمان کا حصہ سمجھ لیتا ہے پھر قدرت والا اسے پھر زمین پر پٹک دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہی ہے بندے تیری اوقات یہی ہے تیری اوقات آزی میں رہیں آزی میں رہ کر ہی کامیابی حاصل کریں اس بات سے ایک ہی چیز ملتی ہے آزی میں رہیں اور آزی میں رہ کر اپنی زندگی میں سب حاصل کریں اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ آپ غرور کریں غرور سے کمائی ہوا پیسہ آپ کے لیے بیکار ہے غرور سے کمائی ہوئی عزت آپ کے لیے بیکار ہے غرور سے کمائی ہوئی شہرت آپ کے لیے بیکار ہے کیونکہ یہ صدا آپ کے پاس نہیں رہنے والی آئی ہوپ سو کہ ویڈیو آپ نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہوگا اگر ویڈیو نے آپ کو موٹیویٹ کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اب بہت خیار رکھی گیا مجھے دعا میں یاد رکھیا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ